تیریک انصاف الیکشن کی اننگز بلے سے ہی کھیلے گی پرشاہ اور ہائی کورٹ انتخابی نشان بحال کر دیا مختصر فیصلے میں الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ غیر آئینی قرار اکبر اس بابر کا فیصلے کے خلاف سپرین کورٹ جانے کا اعلان چیف الیکشن کمیشنر نے بھی مشاورت کے لیے آج اہم بیٹھک بلا لی الیکشن کمیشن نے ہمیں ہر محاس پر ہرانے کی کوشش کی چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیرستر گوھر کا کہنا ہے پشاہ اور ہائی کورٹ نے تحریکی فیصلہ دیا اگر بلہ بحال نہ ہوتا تو ہمارے لیے کافی مشکلات ہوتی کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا نشان واپس لینا غیر قانونی ہے جمعے تک ہمارے سارے امیدوار فائنل ہو جائیں گے بیرستر علی زفر بولے اب پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں رکھ سکے گا الیکشن کمیشن نے ہمارا انتخابی نشان ویب سائٹ پر نہ ڈالا تو یہ توہین عدالت ہوگی انتخابی امیدواروں کی نظر سانی فیرس آج جاری ہوگی امیدوار بارہ جنوری تک آزاد نامزنگی واپس لے سکیں گے امیدواروں کو تیرہ جنوری کو نشان الارٹ ہوں گے ہر الیکشن سے چاہ وہ بائی الیکشن ہو چاہ وہ سبائی الیکشن ہو چاہ وہ نومبر کے جنرل الیکشن ہو ہر الیکشن سے نون لیگ کی اب یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگتے ہیں الیکشن سے بھاگنا نون لیگ کا وطیرہ بن چکا عوام بادہ کریں کہ اب نون لیگ والوں کو انتخابات سے بھاگنے نہیں دیں گے نون لیگ چاہے یا نہ چاہے آٹھ فروری کو الیکشن ہو کر رہیں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا بڑا سنا تھا یہاں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کر آج ہے لیکن وہ نظر نہیں آتے پیپلز پارٹی واحد جماعتیں جو دوہور سے بھی الیکشن کے لیے تیار ہے ہمارا مقابلہ سیاسی جماعت لیڈر سے نہیں مہنگائی اور بیرزگاری سے ہے آٹھ فروری کو انتقام کی سیاست کو دفن کر کے نئی سیاست کا آغاز کریں گے الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے ہم نے اس سے بھی بہت خراب حالات میں الیکشن دیکھے ہیں نگنا وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے انتخابات کے لیے حالات ماضی سے زیادہ خراب نہیں موجودہ حالات دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ سے بہت بہتر ہیں سندھ پنجاب اور کیپی کیویو میدانی علاقوں میں دھن دھن کے باعث مزید اٹھارہ پروازیں منصوب کر دی گئیں دس روز کے دوران تین سو تیس پروازیں منصوب ہو چکی ہیں غازیان وطن کو سلام لانس نائک سوہل سابر دلیری کی زندہ اور تابندہ مثال لانس نائک سوہل سابر ستائیس ستمبر دوہزار دس کو کوہٹ میں دہشت گردوں سے زبد شدہ گولہ بارود کی انسپیکشن کے دوران دھماکی کی زد میں آ کر دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گئے ملکی خدمت کے لیے غازی کا جذبہ آج بھی جوان کہتے ہیں ملک و قوم کی ضرورت پڑی تو جان دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا سپریم کورٹ کے جج جسس مظاہر علی اکبر نقوی مصطفی ہو گئے کہاں ان کے لیے اپنے عوضے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں انہوں نے لہور آئی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائز انجام دیئے بطور جج خدمات انجام دینا ان کے لیے عزاز کی بات تھی مظاہر نقوی کے استیشفے میں بڑی غلطی بھی سامنے آ گئی تاریخ دس جنوری دوہزار چوبیس کے بجائے دس جنوری دوہزار تیز درج سیکیرٹی کا صدر ملکت کو مراسرہ ایک سال تاریخ کی غلطی کا اطراف تاریخ دوہزار چوبیس تصور کرتے ہوئے استیفہ منظور کرنے کی درخواست جسس مظاہر نقوی کے استیفے کے منظوری کافی نہیں ہوگی سیاستدان کی طرح جج صاحب اور ان کے اولاد کے احساسوں کی چاندبین ہونی چاہیے رانمہ مسلمی نون خاجہ عاصف کا ردعمل کہا ترازو پکڑنے والے ہاتھ کا حساب آخرت میں تو اللہ تعالی کی ثواب دید ہے ان کا حساب دنیا میں نہیں کریں گے تو ہم سب برابر کے گناہ گا رہوں گے سابقہ حکمران پارٹیوں نے سیاست کو شترنج کا کھیل بنا کر رکھا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے الیکشن میں آزمودہ پارٹیوں کی کامیابی امام کی ناکامی ہوگی سابقہ حکمرانوں نے بادشاہتیں کہیں گی سوشل میڈیا نے حکمرانوں کے چہروں سے اندقاب اتار دیئے شمالی وزیرستان میں فائرنگ سے آزاد امیدوار سمیت تین افراد جہاں بھاگ ملک قلیم اللہ نے کے پی کے ایک سو چار سکہ آزاد جمع کر آئے تھے تربت میں فائرنگ سے این اے دو سو اٹھانٹ سے الیکشن کے امیدوار اسلام بلے دی زخمی ہے نو مئی واقعات کی تفتیش کا معاملہ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں تفتیش کا پہلا دور مکمل بارہ مقلمات کے تفتیشی افسران نے تہلیلی سوالات پوچھے بانی پی ٹی آئی نے متعدد سوالات کی جواب دے دیئے تفتیش کا دوسرا دور آج صبح شروع ہونے کا امکان مولانا فضل احمان کا دورہ اخوانستان سربرا جی ایو آئی کا کہنے کے اخوان عبوری وزیر اعظم کو پاکستان علماء عوام کے جذبات سے آگاہ کیا دونوں امسائے ممالک کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں تجارت سمیت تمام معاملات کو ساتھ لے کر چڑنا اہم ہے باہمی تعلقات میں جو رکاوٹ ہے اسے بھی دور کرنا ہوگا کسی ایک مسئلے پر ساری چیزوں کو قربان نہیں کیا جا سکتا پنجاب میں نمونیہ سے 36 بچوں کے اموات نگرہ وزیر اعلا محسن نقوی نے نوٹس لے لیا رواں ماہ ہونے والے بچوں کے امتحانات ملتبی پہلی کلاس تک کہ بچوں کو ایک ہفتے کی چھٹی دینے کا اعلام صبح کے وقت بچوں کو اسمبلی کو ختم کرنے کی ہدایت بچوں اور بڑی عمر کے افراد کو نمونیہ سے بچاؤ کی ویکسینیشن فورد لگانے کے احکامات دی جاری ہے